آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غلط فہمی پائی جا رہی ہے نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد نکاح کرنے سے پہلے جب رشتہ کرتے ہیں تو لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس مسئلے کے تعلق سے آج ہمارے یہاں ایک بات یہ پائی جا رہی ہے کہ جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کو تو آج ہم کر نہیں رہے ہیں اس کے اندر تو ہم آر محسوس کرتے ہیں لیکن جس چیز کو شریعت نے منع کیا ہے اور جس چیز سے روکا ہے اس کو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی جب آپس میں ایک دوسرے کا رشتہ تے کرتے ہیں تو لڑکا لڑکی کا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا یہ جائز اور درست ہے اور یہ باقاعدہ حدیث شریف سے ثابت ہے وہ اس طرح سے کہ حدیث ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا اور کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کا تذکیرہ کیا تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا تو آپ نے ان کو کہا کہ اِذْحَبْ فَنْزُرْ إِلَيْهَا کہ جاؤ اور جا کر کہ اس کو دیکھو فَإِنَّهُ أَحْرَأَيُّ اُدَمَ بَيْنَكُمَا کیونکہ یہ تم لو دونوں کے درمیان زیادہ استقرار کا باعث بنے گا یعنی سب سے پہلے تم اس عورت کو دیکھو جس سے نکاح کرنے کا تمہارا ارادہ ہے اس کے بعد اس سے شادی کرو کیونکہ یہ دیکھنا ایک دوسرے کو یہ دونوں کے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کرے گا تو یہ حدیث سے ثابت ہے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو یہ حکم دیا کہ جا کر کے تم لڑکی کو دیکھو تو جو چیز جائز ہے آج ہم اس مسئلے پر عمل کرنے میں آر محسوس کرتے ہیں آج اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دیکھنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں پہلے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو ہم اس کو لڑکی کو نہیں دکھاتے ہیں بلکہ ہم کیا شکل اختیار کرتے ہیں کہ فوٹو بھیج دیتے ہیں اور فوٹو اس کا دکھاتے ہیں حالانکہ تصویر کا کھینچنا اور تصویر کا کسی کو دینا یہ بلکل ناجائز عمل ہے یہ درست نہیں ہے شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو جو چیز شریعت کے اندر منع ہیں اس کو تو ہم کر رہے ہیں لیکن جس چیز کے شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے ہم اس کو نہیں کرتے اس کے اندر ہم آر محسوس کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہم کو اچھے سے جان لینا چاہیے کہ اگر کسی لڑکی سے رشتہ کرنا ہو اور وہاں ہم کو ہمارا پختہ ارادہ ہو گیا ہو کہ مجھے وہاں شادی کرنی ہے تو اس سے پہلے لڑکا بھی لڑکی کو دیکھ سکتا ہے اور لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے لڑکی کے دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے لڑکے کی پسند ہوتی ہے اسی طریقے سے لڑکی کی بھی پسند ہوتی ہے تو ان احادیث کی بنا پر ہم کو لڑکا اور لڑکی دونوں کی پسند کا بھی خیال لکھنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکے سے تو بتلا دیا لڑکے کو دکھا بھی دیا لیکن لڑکی کو اس سے کوئی اجازت نہیں لی گئی اس کو کچھ بتلایا نہیں گیا لشتہ کرنے کے بعد میں اس کو بتلایا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے ہم لڑکے سے اس کی رائے کا اظہار کراتے ہیں اور اس کی رائے معلوم کرتے ہیں اسی طریقے سے لڑکی سے بھی لڑکے کے بارے میں بتلا کر کے اس کی رائے پوچھنا ہمارے لئے لازم اور ضروری ہے تو یہ مسئلہ ہے کہ لڑکا لڑکی رشتہ جب کرتے ہیں تو نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو آمنے سامنے باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے دیکھنے کی شکل اب یہ نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ آج کل جو ہمارا نیا دور چل رہا ہے اس کے اندر لڑکا لڑکی کو تنہا ایک دوسرے کے آگے بھیج دیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بات واقت کرتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے اجازت اتنی ہے کہ افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو چھپ کر کے دیکھ لے یا پھر اپنا اس کے خاندان کی لڑکی کے خاندان کی بھی عورتیں ہوں اور لڑکے کے خاندان کی بھی عورتیں ہوں اور سب کے سامنے لڑکا اس کے چہرے کو سامنے دیکھ سکتا ہے اور فقہ کرام نے ہاتھ ہتھیلیوں کو اور چہرے کو دیکھنے کی اجازت دی ہے تو یہاں تک مسئلہ ہے کہ لڑکا سامنے لڑکی کو سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے دیکھ سکتا ہے اور اس کی شکل یہ بھی ہے کہ مطلع ناشتہ وغیرہ کیا جاتا ہے جب دیکھنے جاتے ہیں تو اس میں اپنا سر پر دوپٹہ رکھ کر کے وہ لڑکی آ جائے تو لڑکا سامنے سے اس کو پھر دیکھ سکتا ہے یہاں تک اجازت ہے یہ جو ہمارے درمیان میں یہ چل رہا ہے کہ سامنے تو ایک دوسرے کو نہیں دکھاتے بلکہ اس کی تصویر بھیج دیتے ہیں یہ تصویر دکھانا تصویر بھیجنا بالکل غلط ہے یہ احادیث کے بھی خلاف ہے تو حدیث سے جو چیز ثابت ہے اس پر عمل کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے